ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین اے میرے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں و ایہا کا نستعین اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں ایک داڑی والے نے انہوں کا پکڑ لیا اللہ نے اپنے کیا کہا میں نے کہا بھئی جو آئے تھے وہ پڑی میں نے کہا پھر سے درجمہ کیجئے میں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں صرف تیری میرا pray only for you صرف تیرے لئے اور صرف تُس سے مدد چاہتا ہوں کہ اپنی زبان پر واقعی رہیے گا آپ نے ابھی کہا کہ آپ صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے باہر نکل کے آپ بدل جاتے ہیں ہم نے کیا بدل جاتے ہیں کہنے مسجد میں تو کہتے ہیں میرے اللہ ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں اور باہر نکل کے ہر ٹھوکر پر کہتے ہیں یہ عالی مدد بہت توجہ کے ساتھ بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں یہ عالی مدد سراسی ٹھوکر لگی یہ عالی مدد بچہ گرنے لگا یہ عالی مدد بچہ ڈکمانگایا مانے کا یہ عالی مدد آپ کے پریشانی آئے یہ عالی مدد ذرا سے مشکل ہوا مشکل کچھ آ مدد یہ کیا مولانا یہاں تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے اور وہاں جا کے خالی آپ یہی کہتے ہیں وہاں آپ نہیں کہتے ہیں اللہ مدد وہاں کہتے ہیں یہ عالی مدد ہم نے کہا بھائی ایسا ہے کہ آپ کے سمجھنے میں فرق ہے کہا کیا سمجھنے میں فرق ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے ہم نے خانے کعبہ کے طرف رکھ کر کہ یہی کہا کہ تس سے مدد چاہیے ہماری اپلیکیشن یہی اللہ کے پاس ہے کہ تس سے مدد چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپلیکیشن قبول ہو گئی خانے کعبہ کی دیوار ہٹی اور مشکل کچھا نکلا ایک سلوہ پڑھے نا محمد والے محمد وے ہماری دعا قبول ہو گئی روک کعبے کی طرف تھا ہم دعا مانگ رہے تھے تس سے مدد چاہیے اور ہم نے دیکھا کہ ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ خانے کعبہ کی دیوار شک ہوئی ایک مددگار نکلا بھئی ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہوں آپ دروازے سے کسی شخص کو میرے حوالے کر دیئے کہا جائیے آپ کی مدد کر دیں گے تو یہ مدد کس کی ہے کسی کی ہے نا جس کے گھر سے مددگار آیا تو حقیقت بھی یہ آلی مدد اللہ مدد ہے نا سلوہ پڑھیں نا محمد و آلے محمد و ہے